مختلف باطل اقائد رکھنے والے لوگوں کے چینل چل رہے ہیں اور اسلام کی تصویر کو اس کی صورت کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے باطل اقائد کی ترویہ جو اشاعت ہو رہی ہے قادیانیوں کا مستقل ایک چینل برسوں سے چل رہا ہے اسی طرح روافظ کے کئی چینل چل رہے ہیں اور بھی لوگوں کے اہلِ بدت کے بھی چینل چل رہے ہیں جو اسلام کے نام پر قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کو غلط نظریات اور اقائد بتا رہے ہیں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں کیا ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ ہم ایک صحیح بات صحیح فکر اور صحیح عقیدے کی ترویج اسی پلیٹ فارم سے کریں جس کی آج کے طور میں ضرورت ہے میں گزارش کروں گا محترم زید پٹیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تفصیلات سے آگاہ فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں دو بہت ہی مختصر سی ویڈیوز میں آئی پلس ٹی وی کی بتا کر پھر اپنے موضوع کو شروع کروں گا انشاءاللہ آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپہ دے جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپہ دے پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے پھر زوق تمان شاہ دے پھر زوق تخازہ دے پھر زوق تمان شاہ دے اپنے ڈی ٹی اچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں فری ٹو ایر کیا آپ جانتے ہیں آئی پلس ٹی وی ایک میں آئی پلس ٹی وی کے لائیو ٹیلی کاسٹ کے علاوہ چار ہزار سے زیادہ آثنٹک ویڈیوز موجود ہیں ہر دینی ضرورت پوری کرنے کے لئے پروگرامز چاہے ہوں وہ بچے یا نوجوان خواتین یا تاجر قرآن پڑھنا سیکھنا ہو یا عربی زبان مفہوم قرآن کا سمجھنا ہو یا حدیث کا ایمان اور عقیدہ درست کرنا ہو یا سمجھنا ہو ارکان اسلام زندگی کے مسائل حل کرنے کے لئے چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی الحمدللہ آئے پلس ٹی وی ہے زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھی اسی سے زیادہ اسلامک سکولرز ٹیلی کویز اسلامک نشید اور بھی بہت کچھ ایک چھوٹے سے ایگ میں انڈرائیڈ اور آئے او ایس دونوں پر موجود فری ڈاؤنلوڈ اینڈ ویڈاوٹ ایڈ ڈاؤنلوڈ کریں اور روز استعمال کریں ایسے پروگرامز مسلسل بننے اور نشر کرنے کے لئے آئے پلس ٹی وی ویل ویشرز کیمپین کا حصہ ضرور بنیں اگر پورا نہیں تو آدھا یا پھر کچھ حصہ یا جو بھی آپ کے لئے ممکن ہو ہم سب کو ایک دن جانا ہے ہم سب کا وقت تہہے لیکن ہمیں امید ہے ان پروگرامز سے انشاءاللہ آنے والی پیڑیاں بھی فائدہ اٹھاتی رہیں گی اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا ابھی کال اور ووٹس ایپ کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن میں کنتم خیر امت اخرجت لنناس تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے تو ہم بھی شامل ہیں اس امت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اخرجت لنناس انہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے تامرونہ بالمعروف اچھی بات کا حکم کرتے ہو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو حکم دیتے ہو وَتَنْهَوْنَا نِلْمُنْكَرْ بری چیز سے روکتے ہو وَتُوْ مِنُونَا بِاللَّهِ اللہ پر ایمان رکھتے ہو تمہیں بھائیوں ہم سارے مذہبوں میں سے جو بہت سارے مذہبوں کے ماننے والے ہیں ریلیجنز کے فالوئرز ہیں ان میں سے بس ایک مذہب ہے اسلام اس کے ماننے والے ہم لوگ ہیں نہیں یہ وہ دین ہے جو ایک اکلوتہ نجات کا راستہ ہے بچنے کا راستہ ہے اِنَّا دِينَا اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اور وہ دین جو سارے انسانوں کے لئے بچنے کا ایک اکلوتہ راستہ ہے وہ راستے کے ہم وارسین ہیں جن پر ایک ذمہ داری ہے کہ تمہیں پہنچانا ہے لوگوں تک آج ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے بہت کچھ چل رہا ہے لیکن حقیقت تھوڑی بدل جاتی حقیقت تو یہی ہے کہ سارے لوگ چاہے ایمان لائے یا نہ لائے سب کا انتقال ہونا ہے انتقال ہونے کے بعد ان کا آخری انجام سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے قیامت کا دن دور نہیں ہے ہر انسان کو اپنے ترازو کے سامنے کھڑے رہنا ہے حقیقت تھوڑی بدل جاتی جو پراباگینڈا میڈیا میں آج چل رہا ہے اس سے کیا ریالٹی چینج ہو جاتی نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے آپ کو دھکا دیتے ہیں اور کئی سارے معصوم لوگوں کو دھکا دیتے ہیں اس کے ذریعے اب ہماری کیا ذمہ داری ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حق بات کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے لانے کا حصہ بنیں بھئی اگر دین حق نہیں ہم کوئی ایک ریلیجن کے بس ماننے والے ہوتے کوئی کلچر کے فالوئرز ہوتے کوئی ایک قوم ملت کے رہنے کے ممبرز ہوتے تو بھی ایک ذمہ داری ہوتی کہ بھائی اپنا سٹینڈ اپنی پوزیشن لوگوں کے سامنے واضح کرو تاکہ لوگ ہمارے تعلق سے ایسا نہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی بول دیں اور ہم پہ وہ بات جیسے چپک جاتی ہے اب کل کی بات دیکھیں کیا ہوا تھا کل ٹویٹر میں کس طرح سے ایک پوری کیمپین چلی ہیش ٹیک چل رہا تھا لخنوں کے اس مرڈر کو لے کر اس چیز کا دوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے رہا تھا اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح کی گالیاں کس طرح کی الزامات تحمتیں چل رہی تھی تو الحمدللہ کل اللہ کے حسان سے مسلمانوں نے جو جواب دیا اور یہ ایک بہت ہی مثالی ایک بہت ہی مثالی چیز ہوئی کل کے دن میں کہ ٹویٹر میں جہاں وہ لوگوں نے شروعات کی الزام لگانے والوں نے شروعات کی لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے ترینڈ کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیفنس میں اور کل شام کے سیکنڈ ہاف اف دا ڈے کل رات تک پوزیشن یہ تھی کہ ٹویٹر کے پورے انڈیا کے ہیشٹائگز میں سے فرس سیکنڈ اور تھرڈ تینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں مسلمانوں نے ترینڈ کیا تھا مطلب مسلمانوں کے ترینڈ کیے ہوئے ہیشٹائگز فرس سیکنڈ اور تھرڈ تینوں ہمارے اور جو الزامی جو تھے وہ دس گیارہ بارہ پہ تھے وہ لوگ ہم فرس تری ہمارے حق تھے الحمدللہ مطلب لوگوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ بھئی ہمارا کام کم سے کم پیغام پہنچانا ہے باقی ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہدایت دینا اللہ کا کام ہے کم سے کم حق واضح ہو کر سامنے تو آ جائے تمہیں بھائیوں یہ سارے میڈیا کے ذریعے اسلام کی دعوت پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ اخریجت لناس اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لئے نکالا ہے کہ اس لئے نہیں کہ بس تم اپنی پرسنل لائف جیو اپنی پرسنل عبادت کرو اپنے بزنس کام کاروبار کرو فیملی لائف وغیرہ کرتے کرتے ایک دن چل بسو تو یہ یہ ہماری زندگی یا کچھ اور بھی ہے تمہیں بھائیوں ہم سب چاہے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں جب ہم نے کلمہ پڑھا جب ہم مسلمانوں میں شامل ہیں اس امت کا حصہ ہے اس ذمہ داری ہم پر بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کنتم خیرہ امتی نخریجت لناس تم سب کے سب بہترین امت ہو ہم سب اس امت کا حصہ ہے ہم سب اس میں شامل ہیں ہم سب کو کچھ نہ کچھ رول تو پلے کرنا ہے ہم کھاموش ہو کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں ہم کھاموش ہو کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں ہمیں کچھ تو کرنا ہے آپ کو پتا ہے میں بھائیوں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ہے کرنے کے لیے ہر کسی کے لیے جیسے مثال دیتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف شیئر لائک وغیرہ کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بس اس بات کو فورڈ کرتے ہیں صحیح بات کو غلط چیز کو نہیں تو آئیے ہم میڈیا کے تعلق سے تین باتیں دیکھ کر ہمارے اس پروجیکٹ کے تعلق سے ایک کیس ٹڈی ہے ہمارے لیے کہ بھئی یہ کیس کہاں سے شروع ہوا کیا چیلنجز تھے کیا مشکلیں تھی کیا پوٹینچل تھا کہاں پہنچے آگے کا کیا پلان آف ایکشن دکھ رہا ہے میں آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن پہلے تین باتیں میڈیا کی اہمیت کی تعلق سے میرے بھائیوں ایک بہت ہی امیزنگ چیز بتانے والا ہوں میں آپ کو سینسز جو ہوتا ہے جن سنکھیا دنیا بھر کی جو پاپیلیشن کو کاؤنٹ کیا گیا تو کچھ امیزنگ ٹرینڈ دکھتے ہیں بہت ہی تاجب والی کچھ ٹرینڈز دکھ رہے ہیں کیا ٹرینڈز سے سنیے اٹھرہ سو پچیس کی بات ہے ابھی چل رہا ہے دوہزار انیس آج سے دو سو سال بھی نہیں دو سو سال سے کم وقت کھز رہا ہے اٹھرہ سو پچیس سن میں پہلی بار دنیا کی آبادی سو کروڑ ٹچ ہوئی اٹھرہ سو پچیس میں سو کروڑ اٹھرہ سو پچیس سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹین سمتنگ تک سمجھ لیجئے آپ نائنٹین ٹوئنٹی فائی کے بعد کی بات ہے سو کروڑ سے دو سو کروڑ ہو گئے سو سال کا وقت گزرا اٹھرہ سو پچیس سے انیس سو پچیس کے قریب سو سال سے دو سو سال ہو گئے لیکن انیس سو پچیس کے بعد سے اب تک دو سو سے تین سو چار سو پانچ سو چھ سو سات سو ابھی ساڑھ سات سو کروڑ مطلب یہ پچھلے سو سال سے کم وقت گزرایا ہے ہم دو سو کروڑ سے انسانوں کی آبادی ساڑھ سات سو کروڑ پانچ گئے اب ایک جان تک نہیں آتی دنیا میں لیکن اللہ کی مرضی سے کوئی ایک جان دنیا میں نہیں پیدا ہو سکتی کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو یقیناً اللہ کی مرضی ہے کہ اتنے سارے انسان اس دنیا میں آئے ہیں اور پریڈکشن یہ ہے کہ ساڑھے سات سو سے آٹھ سو کروڑ ہوں گے نو سو کروڑ ہوں گے مطلب یہ سنچری ختم ہونے سے پہلے نو سو کروڑ پار ہونے والے ہیں یہ جو گروت پیٹنز ہیں اس حساب سے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اسی پیریڈ میں میڈیا بھی عروج پہ آیا یہی سیم پیریڈ میں میڈیا بھی عروج پہ آیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انسانوں کو بنایا تو اتنے سارے انسانوں تک پیغام کیسے پہنچے اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے معاملے میں ہم مسلمان تو تھوڑے پیچھے رہ گئے اکثر لیکن ہم یہ کیوں سوچتے ہیں یہ میڈیا ان کی میڈیا ہے اور ہم لوگ تھوڑا استعمال کر رہے ہیں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹکنالوجی جو فضاء میں رکھی ہے اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بنایا اور جو ہم کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ انٹرنیٹ آ رہا ہے یہ سیٹلائٹ ٹیلیویجن آیا یہ ریڈیو ٹکنالوجی آئی یہ سب کے سب فضاء میں پہلے سے اللہ نے رکھا تھا انسان تو صرف ڈسکور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں سوچ سکتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمائے لئے بنایا تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچائیں ہمارا اس پر زیادہ حق ہے ان سے زیادہ حق ہمارا ہے اور میں آپ کو ایک اور ٹرینڈ بتانا چاہتا ہوں آپ اس کا پیرلیل دیکھئے نائنٹین سکسٹیز میں کلر ٹیلیویجن آیا تھا نائنٹین سیونٹیز میں کلر ٹیلیویجن امریکہ میں عام ہونے لگا ویسٹرن کنٹریز میں عام ہونے لگا نائنٹین سیونٹیز میں اور میں نے دیکھا کہ زیادہ اس کو monopolize obscenity industry نے کیا ٹیلیویجن کو زیادہ جو استعمال کیا وہ بے ہیائی فیلانے والی industry نے اس کو زیادہ use کیا آپ کو میں ٹرینڈ بتانا چاہتا ہوں کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ UK کے پارلیمنٹ میں بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا کئی UK کے MPs نے پارلیمنٹ میں ہنگامہ کیا تھا کیوں UK کے اندر 47.5% بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے تھے مطلب سو بچے پیدا ہو رہے ہیں تو 47.5% یعنی تقریب قریب نصف آدھے بچے تقریب قریب outside marriage پیدا ہو رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 2020 تک 50% سے زیادہ بچے شادی کے باہر پیدا ہوں گے اور جو بچے شادی کے باہر پیدا ہوتے یعنی باپ نے اپنا نام نہیں دیا باپ نے شادی نہیں کی یعنی باپ کے property میں کیا ان کا حق ہے باپ کی وراثت میں حق ہے کیا نہیں ہے جو باپ نے شادی نہیں کی اس کی وراثت میں حق ہے نہیں ہے کیا ہوگا معاملہ ایسے بچوں کا کیا financial ذمہ داری باپ پر ہے جس نے شادی نہیں کی اس پر کیا ذمہ داری یہاں تک کہا کہ امریکہ کے اندر ایک تہائی بچے single mothers بڑا کر رہی ہیں مطلب ایک تہائی بچے تقریباً پونے دو کروڑ بچے ان کی ماں ہی ہے جو ان کو بڑا کر رہی ہے بچوں کو مطلب مدر فادر دونوں کا role play کر رہی ہیں اور دیکھا گیا کہ ایسی ماںوں میں جب study کیا گیا تو mental stress اتنا level تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ psychologically disturbed ہو جاتی ہے اور یہ ہے modern culture لیکن آپ دیکھو کہ جہاں پہ television grow ہو رہا ہے تو یہ جو آج 47.5% ہے نا 1975% میں 11% تھا 1975 میں 1975 میں 11% بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے تھے 1988 میں 25 تکا بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے تھے اور ابھی 50 تکا پہنچ رہے ہیں مطلب جہاں ٹی وی بڑھ رہا ہے وہاں بے ہائی کی کا culture بھی کس طرح سے بڑھ رہا ہے اور وہی culture ابھی انڈیا میں آیا ہے ابھی انڈیا میں آ رہا ہے اب یہاں بھی grow ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا اثر پڑتا ہے میڈیا کے ذریعے کہ پورے پورے cultures change ہو جاتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوا کرتا تھا آج ایسا تو نہیں ہے لیکن آج عوام کا ذہن کنٹرول کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے reports ہیں موجود کہ اگر ایک جھوٹ کو بار بار بتایا جائے تو کتنے times کچھ reports کے حساب سے 25 بار بتا دو تو لوگ اس کو سچ ماننے لگتے ہیں مطلب 25 بار ایک جھوٹی بات بتا دو 25 بار بتانے کے بعد لوگوں کے mind میں یہی perception پیدا ہوگا کہ ہاں نہیں یہ تو سچی بات ہے اور اس طرح سے ذہن کنٹرول کیے جاتے ہیں میڈیا کے ذریعے اب یہ دور میں آپ اور میں بھی جی رہے ہیں اور میڈیا کے الگ الگ شکلیں ہیں تو ہماری کیا زمداری ہے ہم سب کیا کر سکتے ہیں ذرا گوھر کریے کئی لوگیں سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا ہم سے کیا تعلق بھائی ہم تو بس پرانے سٹائل میں وہ دعوت دیں گے پرانے سٹائل کی بھی دعوت ہم دیتے ہیں ون ٹو ون پرانے سٹائل نہیں ہمیشہ ہر زمانے کے لئے ہم ویسے بھی دعوت دیتے ہیں لیکن ذرا گوھر کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑ کے اوپر چڑے تھے یہ بھی تو ایک سنت ہے نا ان کی کہ صفحہ پہاڑ پر چڑھ کر وہاں سے پکار لگائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سنت پہ ہمیں عمل نہیں کرنا چی تو کیا ہم سب اپنی گلی یا علاقے کی کوئی پہاڑی دیکھ کر اس کے اوپر چڑھ کر وہاں سے پکارے لوگوں کو لیکن آج اگر پکاریں گے تو بھی وہاں کوئی جمع نہیں ہوگا جیسے اس زمانے میں لوگ جمع ہو گئے پتا چلا یہ صفحہ پہاڑ وہ زمانے کی میڈیا تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی میڈیا کا بھی استعمال کیا آپ دیکھئے اس زمانے کی ایک میڈیا شائر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شائروں کے جواب میں شائروں کو کھڑا کیا جو مسلم شائر تھے مومن شائر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِحجُہُمْ اَوْحَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَاقْ ان کی شائری کا جواب دو تم لوگ زبردست جبریل تمہارے ساتھ ہے حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم جواب دیتے ہو ندھو نبلی جیسے تیروں کی طرح چھپتے ہیں تمہارے جملے ان کو تیروں کی طرح چھپتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا توٹلی نظر انداز کیا کہ نہیں ہمارا فیل نہیں ہے یا ان کا جواب دیا ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا فیرون کے ساتھ فیرون کے جادوگروں کے ساتھ تو کیا سیکرٹ روم میں ہوا بند کر کے کہاں ہوا مقابلہ کہ ہمارا جو موئد ہے جو ہمارا اپائنمنٹ ہے وہ تیوہار کے دن ہوگا اور اور لوگوں کو دوہا کے وقت پہ جمع کیا جائے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں جو سورہ تہام ہے سورہ بیس آیت نمبر انسٹھ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دن کیوں چنا کیونکہ اس دن لوگ جمع ہوتے تھے سب سے زیادہ پبلک ملتی ان کو اس دن ملتی اور جو دوہا کا وقت چنا وہ وقت یوں چنا ابان ابن کثیر کہتے ہیں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام موجزے کرنے والے تھے اب وہ موجزہ دکھنا بھی تو چاہیے اور دوہا کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب روشنی سب سے اچھی ہوتی ہے اور وہ موجزہ جو وہ کرنے والے اللہ کی مرضی سے وہ دکھنا بھی چاہیے لوگوں کو تو انہوں نے دوہا کا وقت چنا آپ کو پتا ہے ہم لوگ بھی ریکارڈنگ کے اندر لائٹنگ یوز کرتے ہیں لائٹس ہوتی ہے لوگ بولے بھائی لائٹس کیا ہے یہ سب یہ کیا ہے یہ کیا لائٹس کی ضرورت ہے تو دکھنا بھی تو چاہیے تو ہم کیا دیکھتے ہیں میری بھائیوں کہ موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کی میڈیا یوز کر رہے ہیں اور ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں قرآن و حدیث میں کہ ہم خود میڈیا کا استعمال کریں آپ خود دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا بلگو انی ولو آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ ہو تو یہ نہیں کہا بول کے ہی پہنچانا بولنے کے تعلق سے آیت ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلَ مِمَنْ دَعَيْلَ اللَّهُ لیکن پہنچانا مقصد ہے پہنچانے کے سارے ذریعے جو جائز ہیں وہ سب ہمارے ہیں جو چیز حرام نہ ہو جائے دنیا وی معاملات میں وہ ساری چیزیں حلال ہیں جب تک حرام ثابت نہ ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں سارے میڈیم ہم یوز کر سکتے ہیں سب کے سب اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے علماء کا علم محفوظ کرنے کے لیے کیونکہ آج جو علماء ہے الحمدللہ ہمارے اسلامی ٹی وی پر اسی علماء اب تک آ چکے ہیں لیکن یہ علماء ہمیشہ تو ہی زندہ رہنے والے ہیں تو ان کا علم محفوظ ہو رہا ہے اور آپ دیکھئے ایک حدیث ہے مسند رحمد میں صحیح سنت سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قلم ظاہر ہوگی قلم عام ہو جائے گی اور آپ کو پتا ہے یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے ڈیٹا is written to disk ڈیٹا writes to disk یہ جو آڈیو ریکارڈ ہوتی ہے ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے یہ ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا جو ڈسک پہ چھپتا ہے اسے right process کہتے ہیں تو قلم کی شکلوں میں سے یہ بھی قلمیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیٹا لکھا جا رہا ہے آپ خود دیکھیں کہ قلم کی الگ الگ شکلیں ہیں ٹائپ کر کے بھی وہ ڈیٹا لکھا جا رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور ہمارا سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے تعلق ان کا جوڑنے کے لیے ہم یہ سارے میڈیمز کو یوز کریں سارے کے سارے میڈیمز کو یوز کریں تو میرے بھائیوں یہ ایک چھوٹے سے تعرف کے بعد میں آپ کو ہماری struggle بتانا چاہتا ہوں آئی بلس ٹی وی کا جو خواب ہے یہ صرف ایک خواب تھا شروع میں ہم الحمدللہ پندرہ سالوں سے بومبے میں تین اسلامی دعویٰ سینٹر ابھی ہمارے چل رہے ہیں اسلامی انفرمیشن سینٹر اب پتا تھا ہمیں کہ ہم جو لوگوں سے بات کر رہے ہیں یہ ایک شہر کے محدود سے علاقے کے لوگ ہمارے کلاسز میں آ رہے ہیں کورسز میں آ رہے ہیں پروگرام میں آ رہے ہیں دنیا بہت بڑی ہے ساڑھے ساتھ سو کروڑ لوگ بستے ہیں صرف ہماری کنٹری میں ایک سو پیتیس کروڑ کی آبادی ہے وہ ایک سو پیتیس کروڑ کی آبادی میں سے تھوڑے سے لوگ ہمارے سامنے ہیں اب کیسے ہم اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچا ہے تو ہم نے ایک vacuum area identify کی کیا identify کیا ہم نے یہ موضوع کو جب study کیا تھا ہم نے دیکھا کہ ہندووں کے دھارمک چینل کتنے ہیں یہ آپ کے سامنے list ہے ہم دکھائی دے رہا ہوگا سانسکار آستہ سانگ ویدک دیویا آریحان سادنا چھتیس چینل 24 آرز چل رہے ہیں سب کے نام ہے اس کے بازوں میں جو نمبر دیکھ رہے ہیں یہ ان کا MIB کے جو لسٹ آتی یہ فول ٹائم ہے اس کے علاوہ باقی mainstream چینلوں میں بھی کچھ گھنٹے ست سنگ پرابچن باقی چینلوں میں بھی چلتے ہیں لیکن ہمیں زیادہ ایک ہمت ملی دیکھ کر کے کہ عیسائی Christians انڈیا میں ہے 2% ان کے بھی 26 چینل چل رہے ہیں ہم سے کم ہیں وہ لوگ Christians Minority کی Minority ہیں وہ ان کے 26 چینل license کے ساتھ چل رہے ہیں God TV Goodness TV Divine TV Shalom TV Angel TV سب کے سب موجود ہے international بڑے بڑے چینل انڈیا میں license کے ساتھ 26 Government of India کی license کے ساتھ تو ہم نے سوچا جب ان کو license مل سکتا ہے تو کیوں نہ ہم کوشش کریں ہم نے ایک area identify کی کہ کوئی ایسا Islamic channel اس وقت پر نہیں تھا جس کے پاس license ہو government کا آپ اگر یہ topic دیکھیں تو ابھی 6 channels دیکھتے ہیں اس میں سے پہلے Zee Salam اور ETV Urdu cultural ہے زیادہ جو Islamic معاملہ ہے وہ بھی mix ہے شرک بدا ساری چیزیں اور الگ الگ مسلک سوچ کے لوگ الگ الگ background سب کو موقع مل جاتا ہے کچھ ہمارے speakers کو بھی موقع مل جاتا ہے لیکن ان کے رحموں کرم پر ہیں جیسے بعض نے اپنے تجربے سے بتایا ایک ہے ون TV شیعہوں کا انہیں license ہم سے پہلے ملا تھا تو ہم جب کوشش کرنے لگے اللہ کی مدد تھی کہ مارچ 2015 میں ہمیں government of India سے official license مل گیا iplus tv الحمدللہ MIB ministry of information and broadcasting کی website پر جائیں آپ اس میں چینلوں کی list دی گئی ہے جنہیں license government نے دیا ہے اس list میں الحمدللہ iplus tv بھی موجود ہے اور یہ اللہ کے حسان 2015 سے اب تک ہمارا چینل نون چلا ہے اللہ کا فضل حسان ایک telegu channel کے پاس بھی license ہے اور ایک حال میں تہذیب tv بھی آیا ہے جس میں حرم سے بھی live telecast اور عجمیر درگا سے live telecast آتا ہے تو اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ iplus tv وہ channel ہے جس میں ہم نے شروع سے قائدہ رکھا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ توحید اور قرآن اس جنت کا پیغام پہنچے ایک mixture پیغام نہیں پہنچے کہ مثال کے طور پر پانی پیلے 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 جا رہا ہے کیوں پانی تو نالے میں بھی ہے گٹر میں بھی ہے لیکن نہیں جو شکیل اللہ جزائے خید جو بھائیوں نے محنت کی ان کے ساتھ تو پانی کیوں پیار پیلاتے ہم لوگ خود پیتے ہیں تو پیار پیتے ہیں کیوں mixture نہیں ہونا چاہیے اسی وجہ سے آئی پلس ٹی وی نے شروع سے قائدہ رکھا تھا کہ ہم اس چینل پر صرف انہی سپیکرز کو پریزن کریں جو authentic قرآن سنت صحیح حدیث کی روشنی میں یہاں تک کہ یہ ایک اکیلا چینل ایسا ہے جس میں ہر حدیث جو قرآن و سنت والے علماء بھی ہے وہ بھی انسان ہے تو ہر حدیث چیک بھی کی جاتی ہے کہ کوئی ضعیف حدیث نہ آئے ہمارا اسلام چیک ہوتا ہے لیگل چیک بھی ہوتا ہے اسلام چیک بھی ہاں ایک فرق ہے جو الحمدلللہ اللہ خیر دے شیخ رضا اللہ کو ہم نے ایک پروگرام رمضان میں کیا تھا جس کا بہت اچھا رسپانس آیا تھا رمضان میں دیلی پروگرام آیا تھا جس کا نام تھا ہمارا مدہ اور اس کا سیزن ٹو لیدیسوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اس پروگرام میں اور جس میں ہمارا مقصد ہے کہ میوچل ڈائیلوگ سے جو صحیح بات لوگوں کے سامنے آئے اور اچھے ماحول میں پیار کے ماحول میں انڈسٹین کے ماحول میں اسی طرح سے چل رہا ہے کہ کم سے کم کم ٹوپکس پر بات کر رہے ہیں اور کم سے کم آپس کی رنجشیں اور دوریاں ختم ہو اور قرآن اس جنت کی طرف سب لوگ آگے بڑھے انشاءاللہ تو الحمدلللہ وہ پروگرام الگ ہے باقی ادوائز ہم نے اوثنٹسٹی مینٹین کیا اس چینل میں اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ کئی چینلز ہیں جو چل رہے تھے پیس ٹیوی نے کافی کوشش کی اسے لائسنس نہیں ملا تھا مدنی ٹیوی جو مریلوی تھوٹ کا ہے اس نے کوشش کی اسے انڈیا میں لائسنس نہیں ملا اور اور بھی چینلز ہے اللہ نے اس چیز میں صرف اللہ کی مدد ہے کہ آئی پلس ٹیوی کو لائسنس بھی ملا اور ساڑھے چار سال نون سٹوپ ٹیوی کاسٹ ایک ہی فریکونس پہ ہوا ہے یعنی کہ اگر آپ ہمارا یہ فریکونس دیکھ انڈیا میں 135 کروڑ کے آبادی ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے کیونکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ٹیوی پہ دیکھ لیتے ہیں دوسرے مذہب والے ہم نے ان کے لئے بھی پروگرامز رکھے ہیں خاص اور مسلمانوں میں گورنمنٹ فگر کے حساب سے 20 کروڑ مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ کم سے 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہیں تو مسلمانوں میں بھی الگ بھائی یاد رکھو بیدین جو لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے سارے جو مذہب چینل چلتے ہیں کیونکہ اس کا کچھ نو کچھ demand ہے نا انسان بھلی کوئی entertainment کے چکر میں پڑا ہوا ہے لیکن اس کے بھی دل کبھی ہلتا ہے کبھی صبح کا وقت ہے رمضان کا مہینہ ہے جمعہ کا دن ہو یا کسی بھی وجہ سے اس کا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ دینی دیکھے تو کیا ہے اس کے پاس آج الحمدلللہ ائی پلس ٹی وی موجود ہے الحمدلللہ انڈیا میں سیٹلائٹ چینل کے ذریعے دعوت دینے میں تین میجر مشکلیں تھی پہلی مشکل تھی لائسنس وہ تو مل گئی ہمیں الحمدلللہ دوسری مشکل تھی وہ تیلی سیٹلائٹ کا جو کافی بڑا کافی اور سارے چار سال سے مشکلوں کے باوجود الحمدلللہ ہوا تو دوسری مشکل تیسری مشکل کیا تھی انڈیا میں جو کیبل والے کیبل operators ہوتے اور DTH direct to home ہوتے ہم جب شروع کی ہم گئے ہیتوے کے پاس ہم نے کہا دیکھو ہم نے اسلامی چینل سٹارٹ کیا آپ کے مسلم کسٹومرز کے لئے دیکھیں ایک افیشل ریجسٹر چینل آگیا تو دونوں نے کہا کہ 3 کروڑ کم سے کم چاہی ہم تو ہم چلائیں گے carriage fees مطلب جتنا telecast کا cost نہیں اس سے زیادہ cable operators مانگتے ہیں جب colors tv start ہوا تھا اس نے 1500 کروڑ سف cable operators کو باٹا تھا تاکہ وہ لوگ colors کو carry بھی کرے اور آگی کی positioning بھی تمہارا چینل carry نہیں کریں جب تک ہمیں کیا دوں گے تو جب یہ مشکل سامنے آئی ہم نے اس مشکل کو کیسے حل کیا اللہ کی مدد سے جس حد تک ہو سکا وہ یہ ہم نے تجربے سے دیکھا کہ cable operator کے سامنے جب ہم لوگ جاتے تھے تو پیسے دیکھتے تھے تو ہم خود نہیں ہم نے جانا بند کر دیا بہت درمانے سے بند کر دیا ہم area area کے volunteers کو activate wait کرتے تھے کہ cable والے کو ہر رفتے فون کرو جب تک چلا نہ دے تب تک اس کے پیچھے پڑے رو اور جب as customer فون کریں تو customer کو اتنا ناراض نہیں کر سکتے تو ہم الحمدلللہ اسی طرح سے ہاتھوے کے اکثر نیٹوک میں آگئے دن cable میں آگئے city cable میں آگئے digi cable میں آگئے in cable میں آگئے asianet seven stars یہ سب cable operators میں iplus tv gtpl الحمدللہ available iplus tv chrome data and analytics نام کی company ہے جو ہر ہفتے کی report دیتی ہے کہ کون سا channel کتنے گھروں میں ہے کون سا channel کتنے گھروں میں ہے اس کی report آتی ہے اس کی report report میں الحمدللہ iplus tv یہ دکھو یہ لال line دکھ رہی ہے یہ ہم لوگ ہیں انہوں نے دیا ہے کہ انڈیا کے 20 کروڑ جو satellite tv homes 20 کروڑ گھروں میں satellite tv ہے تقریبا اس میں سے iplus tv 2 کروڑ 30 لاکھ گھروں میں 2 کروڑ 30 لاکھ گھروں کا penetration ہمیں الحمدللہ ملا ہے تو بہت تھوڑا لیکن پھر بہت ہے بہت تھوڑا کہ 20 میں سے 2 کروڑ 30 لاکھ تک پہنچ پائے 4 سال کی مدد میں لیکن پھر بہت ہے یہ 12 channels ہیں 12 12 میں 7 دکھی نہیں رہے کیونکہ وہ 0 پہ ہے 0 سے 2 پہ ہے 7 چینل کوئی بھی چینل انڈیا میں تھوڑا بھی دکھتا ہے تو اس report میں آئے گا یہ 7 چینل کون سے ہے اس میں ہادی ٹی وی ہے شیعہوں کا اس میں پیغام ٹی وی بھی پاکستان کا جو ہے وہ بھی کہیں کہیں دکھائی دیتا ہے انڈیا میں تو report میں آیا ہے لیکن وہ 0 to 2 پسن کی range میں ہے پیس ٹی وی بھی کہیں کہیں ہے تو آیا اس میں اور ایسے سارے چینل سات چینل ہیں آئی پیس ٹی وی یہاں تقریباً یہ level پر ہے ہمارے اوپر یہ منصف ٹی وی ہے جو اخباری نیوز چینل ہے اور یہ یہاں پہ اوپر ہے ہمارے اور یہ ڈی ڈی اردو ٹاپ پر ہے تو یہ ہے اس کا stand اب ہمیں کیا ضرورت تھی کیونکہ بڑے بڑے جو operators ہیں جیسے Tata Sky VideoCon Atel ہم Tata Sky پہ آنا چاہتے تھے Tata Sky 50 لاکھ مانگ رہا تھا Atel پہ آنا چاہتے Atel 40 لاکھ کے سکے اور وہ موقع ہمیں 5 سپٹیمبر کو ملا آج جو ہم بات کر رہے ہیں کیا ہے تاریخ آج تو ہم آج سے تقریبا سوا مہینہ پہلے ہمیں یہ موقع ملا کیا ہوا آپ کو پتا ہو تھا 12 اگست کو مکیش امبانی آکے اعلان کیا تھا کہ جیو کی تین انمیسری پوری ہوئی جیو کی جیو فون کی اور جیو فون کی تین انمیسری پوری ہو رہی ہے 5 سپٹیمبر کو ٹی وی انڈسٹری میں انٹر ہو رہا ہے اب یہ ہمارے لئے کیوں خوشی کی بات تھی کیونکہ جیو ٹی وی کا جو ایپ ہے جیو ٹی وی ایپ اس کے سو ملین ڈاؤنلوڈ ہے یعنی دس کروڑ ڈاؤنلوڈ ہے جیو ٹی وی کے ایپ میں تین سال سے آئی پلس ٹی وی ہے اس میں اسلامی چینل کے طور پر ہم لوگ موجود ہے تین سال سے اب کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم لوگ جیو ٹی وی پہ ہے تو ہمیں دکھائی دیا دی رہا ہے نا وہ اس نے یہ رکھا ہے کہ سال بھر کا پی کرو تو فری میں ٹی وی فور کے ٹی وی فری سیٹ ٹاپ باکس فری لین لین فون فری وی وی دیو کانفرنس فری وہ آپ کو پتا ہے جیو فون کیسے آیا تھا اسی طرح سے جیو ٹی وی میں بھی انٹر ہوا ہے اور اسی سال کے انڈنگ تک ساڑھے تین کرو سبسکرائبر کا ٹارگیٹ ہے تو جتنے گھر میں جیو جائے گا اتنے گھروں میں آئی پلس بھی جائے گا یہ اللہ تعالیٰ ایک بیٹھے بیٹھے فری میں موقع ملا ہمیں ایک روپیہ نہیں دیا اللہ نے دیا تو جو ہمیں بڑا پلیٹفارم چیز تھا وہ بھی ملا ہم نے ایک اور چیز کی کہ ہم صرف دوسروں پر کیوں depend رہے ہم نے اپنا خود کا app بھی شروع کیا اور آپ میں سے جن بھائیوں کے پاس سمارٹ جیسے 24 گھنٹے جو بھی ٹیلی کاسٹ ہے وہ یہ live چل رہا ہے ٹی وی پر اس وقت اور نیچے شیڈیول دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے اور اسی طرح اگر آپ پروگرام سیکشن میں جائیں تو 4000 ویڈیوز ہے اس میں app کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا بھی کوئی چارج نہیں ہے کوئی ایڈ بھی نہیں ہے total free of cost 4000 ویڈیوز یعنی گھر میں اگر بچے ہیں ان کو دے دو تو بچوں کے پروگرام سیکھنے کلرز اسلام سیکھیں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح قرآن کسی کو پڑھنے نہیں آتا ہے تو آؤ قرآن پڑھنا سیکھیں animation کے ساتھ سکھایا گیا ہے Arabic زبان سیکھ نہیں ہے تو آؤ قرآن سمجھیں Arabic زبان کا teaching کا program ہے سیرت پر 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 قرآن کے ترجمے پر کئی programs ہیں اور الحمدلللہ مختلف قسم کے programs ہیں شیخ رضا اللہ کا ایک سوال جواب کا program ہے پوچھو تو صحیح اور ایک اور program جو میرا ایک favorite ہے خاتمہ اختلاف شیخ کا program جس میں انہوں نے اختلافی مسائل کو لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی دلائل دے کر تاکہ مسلمانوں میں یہ اختلاف کیسے حلو قرآن و حدیث پہ جا کر ہی حل ہوگا الحمدلللہ وہ پر ایک لاکھ پینتیس ہزار ڈاؤن لوڈ کرا ہو چکے ہیں الحمدللہ یعنی یہ بھی ایک platform ہمارا خود کا بھی تیار ہوا ہے اللہ کے ایک ہمارا جو quiz competition چلتا ہے تو اس کے الہمدلللہ registrations ملا کر یہ ساٹھ ہزار لوگوں کے نمبر نام فون نمبر سٹی اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کونسے کونسے شہروں میں سے لوگ دلچسپیر لے رہے الحمدللہ یہ بھی موجود ہے اسلام box ایک چل رہا ہے یوروپ اور امریکہ میں اس میں پچاس اسلام چینل ہے اس میں سے ایک آئی پلس ٹی وی بھی یہ جو اسلام box ہے اس کے ٹوٹل اسے اور safe اوٹی ٹی دو پلیٹ فارم ملا کر پندرہ لاکھ ہمیں گھروں کی ریچ ملی ہے یوروپ اور امریکہ میں بھی جی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ یوٹیوب کے تعلق سے میں آپ کو بات بتاؤں ہم نے ایک policy بنائے ہماری policy یہ ہے کہ ہم لوگ دعوت کے لئے کر رہے ہیں ایسے بھی ٹی وی چینل جو اپنے productions کو کبھی یوٹیوب پہ نہیں ڈالتے لیکن ہم نے policy یہ بنائے کہ جو جو recordings ہوتی ہے edit ہو کر ہم اسے ویسے یوٹیوب پہ ریلیز کرتے ہاتے سب اور یوٹیوب پہ ریلیز کرنے کے دو طریقے ہیں یوٹیوب میں ایک لائسنس ہوتا ہے creative commons جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو کوئی بھی کوپی کرے اپنے چینل پہ دالیں ہمارا کوئی کوپی ریٹ کا کلیم نہیں ہے اور ایک ہے ریٹس ریزر کر کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ iPlus TV کی جتنی بھی ویڈیو ہے ہم نے creative commons لائسنس میں دالیں جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو بہت ساری یوٹیوب کے چینل ہیں جو ہماری ویڈیو کوپی کر کے اپنے چینل پہ دالتے ہیں اور ہمیں کوئی problem نہیں کیونکہ ہمارا مقصد دعوت ہے جتنا پہنچے گا اتنا حجر ملے گا انشاءاللہ تو ہم نے یہ policy رکھیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے جتنا دور تک جائے اتنا اچھا رہے گا تو یہ مقصد کے تحت ہم نے اس طرح سے کیا اکثر چینل اس لئے کرتے ہیں کہ یوٹیوب پہ کیوں اپلوڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ تاکہ اگر چینل کو ریپیٹ کرنا پڑے پروگرام تو لوگوں کو معلوم نہیں پڑے کہ یہ ریپیٹ ہے لیکن ہمیں وہ فکر نہیں الحمدللہ ہم بڑا بنا رہے پروگرام بھی اور اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں اب میں آپ ایک بہت اہم سوال کا جواب بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ آج یہ بولتے ہیں بولتے ہیں آج کل ٹی وی کی کیا ضرور ہے آج کل تو موبائل ہے تو میں آپ پہلی بات بتاؤ کہ آئی پلس ٹی وی سرف ٹی وی نہیں ہے ٹی وی اور پروڈکشن ہاؤز ہے ہمارے جو پروگرام بنا لیتے ہیں تو وہ پروگرام تو بن گیا نا آج وہ آگیا دنیا میں ہے کسی کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنے کسی کے لئے خیر کا ذریعہ بنے تو آئی پلس ٹی وی صرف ٹی وی نہیں ہے بھلے ہی ہمارے نام ہے ٹی وی لیکن ٹی وی اور پروڈکشن ہاؤز ہیں ہم جو پروڈکشن بناتے ہم ٹی وی پہ بھی نکالتے ایپ پہ نکالتے یوٹیوب پہ بھی نکالتے ہیں سوشل میڈیا بھی نکالتے واتس اپ بھی نکالتے ہر جگہ ریلیز کرتے ہم مطلب ہم تو چاہتے ہمارا زیادہ زیادہ پہنچے لیکن یہ جو سوال ہے کہ ٹی وی آج کل ختم ہو رہا ہے کیا یہ بات صحیح ہے میں اس کی ایک انیلیس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ فگرز ہے 2013 میں انڈیا میں ساڑھے پندرہ کروڑ سیٹلائٹ ٹی وی گھر تھے ساڑھے پندرہ کروڑ گھروں میں سیٹلائٹ ٹی وی تھا 2013 سے 16 میں آتے ہیں تو بڑھ کے 15 سے تقریب 18.3 ہو گئے 2018 میں 19.7 ہو گئے آپ کو پتا ہوگا ہمارے پرائم منسٹر نے اعلان کیا تھا کہ سارے سارے villages میں گاؤں میں electricity پہنچ گئی ہے جو کانگریس کی حکومت سے جا رہی تھی پہنچ رہی تھی پہنچ 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 ابھی گاؤمنٹ نے ڈیکلیر کیا ہے کہ 100 فی سارے villages میں گاؤں ڈہاد میں electricity پہنچ ہے reports میں آیا ہے کہ جب کسی بھی گھر میں electricity آتی ہے سب سے پہلی چیز دو چیزیں جو لوگ لیتے ہیں ایک فریج اور دوسرا ٹی وی انڈیا میں ایسے کئی گھر ملیں گے جن میں ٹوالٹ نہیں ہے لیکن ٹی وی ہوتا ہے ہم دیکھتے کہ اس وجہ سے سیٹل لائٹ ٹی وی والے جو گھر ہے وہ بڑھ گئے اور ابھی جب امبانی نے یہ نکالا ہے کہ فری ٹی وی دے ہے وہ آنڈرین والے دنوں میں اور بڑھ نے کے چانسز ہیں اچھا یہاں کیا معاملہ ہے کہ یہ سب ہونے کے باوجود 2013 سے 18 تک ابھی بہت penetration باقی ہے مطلب انڈیا کے ابھی بہت سارے گھر ہیں جن میں سیٹلائٹ ٹی وی نہیں ہے بڑھ رہا ہے اور یہ ابھی بڑھتا جا رہا ہے موبائل میں دس کام ہوتے ٹی وی بیگراؤن میں چلتا رہتا ہے اس میں کوئی اور کام نہیں ٹی وی کام ہوتا ہے اس وی جیسے میں پروموٹ نہیں کر تھے ہانا کہ مانتے نہیں تھے ان کے حج کے طریقے کوئے ہم لوگ فیور میں نہیں تھے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو اسلام کا طریقہ بتایا اس میں وہ شرکیا چیزیں تلبیہ ان کا وہ سب نہیں تھا لیکن موقع تھا دعوت کا تو یہ ٹی وی ہے نا ہمارے دعوت کا موقع ہے ہم دیکھ رہے کہ اللہ کے اتنے بندے ہیں ایک آیت کسی کو کام تک پہنچ جائے کسی کوئی گھولا بھٹکا دن رات 24 گھنٹے میں آ کر کے دیکھ لے اور آپ کو پتہ ہے آپ نے ایک پیچھے آ رہا ہوں یہ یہ والا یہ اتنی جگہ اتنے ذریعوں سے اتنے سارے ذریعوں سے آئی پلس ٹی جا رہا ہے اگر یہ سب میں سے صرف ایک ذریعہ لیں گے یہ والا بس صرف کے بل کے ذریعے ہم جتنے گھر میں جا رہے ہیں اگر اس کی گنتی کریں گے ٹی وی تو پہنچا نا وہاں تک آگے اور کوشش ہے لیکن اتنا تو پہنچے الحمدللہ دس پیسہ دے کر دس پیسے کا خرچ ہے ایک گھر کا جو لوگ کہتے سٹلی ٹی وی بہت خرچ ہوتا ہے لیکن جو ریچ کے حساب سے اگر دیوائیڈ کر کے دیکھتے ہیں تو کس پر ہوم بہت کم ہوتا ہے اگر ویسے دیکھیں تو اگر آپ کو کوئی کہے بھئی دس پیسے میں ہمارے ایک مولانا کے آواز وہاں تک ان کے گھر کے اندر جائے گی وہاں تک پہنچے گی موقع ہے نا ہمارے لیکن اچھا ایک اور بات بتا رہا ہوں جو لوگ یہ کہتے نا ٹی وی ختم ہو رہا ہے سب کچھ آج انٹرنیٹ پر ہے مطلب کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو جیسے شیخ نے بھی اشارت بتایا کہ کئی اپنے لوگوں نے بہت مخالفت کی باہر سے تو گورنمنٹ کا کچھ پر بلنی ہوا سارے چار سال میں لیکن کئی اپنے لوگوں نے کہا کہ یہ ٹی وی کی کی ضرورت ہے اور یہ بند ہو جائے تو اچھا ہے اور کہتے ہیں کہ آج کل تو انٹرنیٹ ہے یوٹیوب ہیں ہم یوٹیوب پہ بھی ہے ہم پروڈکشن ہاؤز ہیں ہم جو بناتے سب جگہ جاتا ہے لیکن ٹی وی کیا اہمیت میں بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھ یہ جو ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کورپوریٹس جو ایڈ کا خرچہ کرتے ہیں تو کہاں پہ سب سے زیادہ پیسے خرچہ کرتے ہیں ایڈ کا خرچہ سب سے زیادہ کون سے میڈیم میں ہوتا ہے یہ بڑھتے ہیں اب دیکھئے اٹھرا کی ریپورٹ 39.5 پسنٹ اور 2019 کے پروژیکشن میں بھی 39.5 پسنٹ اتنا ہی ہے نا ہاف پسنٹ پر یر کم ہو رہا ہے لیکن پھلے ہی شیئر کم ہو رہا ہے یہ ٹی وی پہ خرچہ کتنا کرتے ہیں اچھا اگر ٹی وی کوئی دیکھ رہا ہے اگر کوئی دیکھ رہا نہیں ہے تو گورنمنٹ بھی ٹی وی چینل کو کنٹرول کر رکھئے اپنا ایجنڈ کرنے کے لئے پھر ٹی وی چینل کو طرف کو دھیان ہی دینا چھئی کسی کو دھیان نہیں دینا چھئی 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 چھتیس چھتیس ہندووں کے چینل چل رہے وہ لوگ کیوں کر رہے چھ بیس عیسائیوں کے چل رہے وہ لوگ کیوں کر رہے ہمارا بچار ایک چینل ہے تو ہم کیوں سوچ ایڈوٹیزمنٹ میں ویورشپ میں پینٹریشن میں ٹی وی کا ڈیڈ نہیں ہو رہا بلکہ ٹی وی کے ریونیوز اچھے خاصے ہیں تو یہ سب سے یہ بات ثابت ہو ہی کہ ٹی وی کا میڈیم یہ ختم نہیں ہوا ہے یہ ایک دعوت کا میڈیم ہے ابھی بھی اس کے اندر میں جانتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے طرف ٹرین چل رہا ہے لیکن یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ ٹی وی کو ایمپاور کرے گا جو جیو فائیبر ہے نا وہ ایکشلی ٹی وی انٹرنیٹ کے ذریعے چلنے والا ہے جیو والا جو چلانے والا ہے اس نے تکنولوجی لے آیا وہ سیٹرلیٹ سے نہیں آنے والا ہے سیگنل وہ فائیبر کنیکشن سے جانے والا ہے اور فائیبر کنیکشن میں starting with 100 mbps کی speed ہے up to 1 gbps کی speed ہے اس میں تو اس کے پاس جو چینل ہے اس میں اسلام میں موقع ملا اللہ نے تو وہ اس نئی تکنولوجی سے آرہا ہے تو internet کیا ہے زریعہ ہے tv کیا ہے جو device ہے کہ device میں mobile device ہے tablet device TV device ہے TV کو correct material کیسے آئے گا internet سے آتا ہے satellite سے آتا ہے لیکن آرہا وہ device پر تو device کیا مر رہا ہے امریکا میں ختم ہو تو ہم ہمارے call center ہے ہمیں calls آتے لوگوں کو تو ہمیں پتا ہے الحمدلللہ نو لوگ ہیں ہمارے call center میں calls receive کرنے اور call کرنے کے لئے الحمدلللہ یعنی کچھ نہ کچھ response آرہا اس لئے ہم لوگ رکھے نا لوگوں کو بھی وہاں پر تو iplus tv کی کیا benefits ہے number one تو ایک islamic channel کی بہت بڑی ضرورت تھی ایک بہت بہت بڑا دعوت کا کام ہے علما کے علم کو محفوظ کرنے کا کام چل رہا ہے وہ بھی بینا copyright اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم community کو represent کرنے کے لئے کی آپ کو پتا ہے کہ tv ایک طرح کا catalyst ہوتا ہے کسی بھی community کے development کے لئے ایک ذریعہ ہوتا ہے مثال کے طور پر انڈیا میں جو مسلمان backward ہیں وجاہوں میں سے ایک وجاہ ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے یعنی وجاہیں دوسری بھی ہے ان وجاہوں اسلامی تجارت کی اسلامی اصول پر پروگرام سے ماشاءاللہ اس کے علاوہ بزنس کریئر سٹارٹ اپ کا پروگرام ہے ترقی بزنس کریئر شو اس کے اندر کیا ہے ہم ٹی وی پر لوگوں کو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے بہت جلدی رانچ ہوگا تو ہم لوگوں سے کہہ ہے جو اسلامی انویس ہاؤز ہے وہ ان میں انویس کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے مطلب جو لوگ بزنس ٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن capital نہیں ہے تو ہم دونوں کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے پاس capital ہے اور جن کے پاس یہ ہے اسی طرح ایک اور چیز جو ضروری ہے کہ مسلمانوں کی آواز آپ کو پتا ہے ہم میڈیا کو ٹریک کر رہے ہیں دیکھو ہمارا جتنی ریچ تھی ہم کر رہے ہیں کوشش طلاق کا ایشو آیا ہم نے طلاق پر داکیومنٹری نکالی یونیفارم سیویل کوڈ کا ایشو آیا یونیفارم سیویل کوڈ پر ہم نے نکالے جب مسلمانوں میں دہشتگردی کے الزام آتا ہے تو ہم نے دی ریڈیکل آئیزیشن جب اسلام کے خلاف نفرت کا ٹاپک دکھ رہا تھا ہم نے اسلام و فوبیا کا ٹاپک نکالا ہم نے دیکھا کہ آج اسلام کے خلاف ایک طرح جنگ چل رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی کئی آیتوں پر لوگ کئی سارے سوامی وغیرہ کئی سارے آریہ سمان جی وغیرہ اعتراض اٹھا رہے قرآن کی آیتوں کو انسائنٹیفک کہہ رہے تو ہم ایک سیریز بنا رہے کہ قرآن کی ایک سو بیس قرآن کی آیتوں پر جو سائنٹیفک اعتراضات اٹھائے گئے اس کے جوابات مطلب یہ سارے مواد ہم جمع کر کے الحمدلللہ آپ اسلام کے دیفنس میں کھڑے کہ جو اسلام سے نفرت کیوں کرنے لگتے ہیں تو ہم اسلام کے دیفنس میں کر رہے ہیں اسی طرح بچوں کے لئے کیونکہ ہماری نیکس جنریشن کس کی تعلیم اور تربیت میں بڑی ہو رہی یوٹیوب یوٹیوب جب ٹی وی پہ کہی تو ہم لوگ اس طرح سے نفرت کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے پروگرامز ہیں جسے حالات جس میں مین سٹریم کے لوگ بھی آ رہے ہیں اور وہ لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بیلیفٹس پروگرامز میں اسی سے زیادہ اسلامی سپیکرز ہیں الگ سیگمنٹ کے پروگرامز ہیں الحمدللہ یہ سارا کام چل رہا ہے اب میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے یہ سب باتیں بتا کر ایک سیڈ حقیقت بتانا چاہتا ہوں جیسے آپ جانتے ہیں ایک طرح کا ریسیشن چل رہا ہے لوگوں کی آمدنی پہ اثر پڑا ہے اور آمدنی پہ اثر پڑتا ہے تو حالانکہ اسلام نے یہ سکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو خوش میں بھی اور تنگی میں بھی تو تنگی میں بھی ہو رہا ہے تو بھی خرچ کرو کچھ تو خرچ کرو وہ خرچہ آپ کو اس تنگی سے بہار نکالنے میں ہو سکتا ہے لیکن جس طرح سے کئی اداروں کے contributions پہ اثر پڑا ہے آئی پلس ٹی وی کا بھی جو ہمارا زندہ رہنے کا target ہے پورا نہیں ہو پا رہا ہے ہم نے کیا پلان شروع کیا تھا ہم نے ایک کوشش آج سے ایک سال پہلے شروع کیے تھے کہ ہمیں پانچ ہزار ایسے لوگ چاہیے صرف پانچ ہزار لوگ چاہیے جو سال میں ایک بار دس ہزار روپے کا ایک ویل ویش کا شیئر لے 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 یہ دس ہزار کا ہم نے calculation کس طرح سے کیا کہ ایک پروگرام جو آئی پلس کوس دس ہزار روپے ٹین ہزار روپیز تو ہم نے ایک سسٹم کیا سٹارٹ کیا کہ ہمیں اگر پانچ ہزار لوگ مل جائے جو ایک ایک اپیسوڈ کا خرچہ سنبھال لیں پانچ ہزار اپیسوڈ کا خرچہ سنبھال لیں تو ہمیں کسی اور کی ضرورتی نہیں ہے پانچ دس ہزار کی جگہ پانچ ہزار روپے یا آدھا بھی نہیں ہو تو پاؤ لے لو کافی کوشش کی ابھی تک ہم 920 پہ پہنچے پانچ ہزار میں سے ایک سال بعد ہم 920 پہ پہنچے اور 920 میں سے ایکچول جو پیمنٹ کیا ہے تقریبا 670 یا 680 لوگوں نے تو اس کی وجہ سے ہم جو چینل جس طرح سے چلانے کا پلان بنا کر آگے بڑھ رہے تھے ہمارے ٹارگٹ پورے نہیں ہو سارے علمی فیصلے وغیرہ اور میجر ڈیسیشن سارے شیک ہی لے رہے الحمدللہ تو ہم لوگ جب اس تنگی میں پہنچے iPlus TV سیٹلائٹ کا تین مہینے کا رینڈ نہیں دے پایا ہے میں آپ سب بھائیوں کو فیک بتا رہا ہوں کیونکہ سب چیز آپ کے سامنے رہے نہیں اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو وہی ہوگا ہم نے ایک فیصلہ لیا کہا کہ iPlus TV کا سیٹلائٹ کا خرچہ ہم بہر نہیں کر رہے ہم اسے سیٹلائٹ پہ بن کر کے انٹرنیٹ پہ جاری رکھیں گے پروڈکشن کرتے رہیں گے انٹرنیٹ TV کی طرح on رہے گا ایپ میں آتا رہے گا یوٹیو فیس بک سب جگہ آتا رہے گا اور ہم باز باز ہمارے program زی سلام ای ٹی وی اردو پہ سلوٹ خرید کر کے لا سکتے ہیں باز باز ہمارے programs لیکن پھر ان کے رحموں کرم پہ ہیں لیکن پھر بھی لا سکتے ہیں تو ایسا ہم نے پلان بنایا کہ فل ٹائم 24 آر چینل سے سکیل ڈاؤن کر رہے جب کپیسٹی نہیں ہے تو اس کو نیچے کریں لیکن اس ارادے سے کہ پانچ ہزار جمع ہو جائیں گے تو ہم پھر سے آئیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمیں وہ طریقہ سمجھ میں آگیا ہے کیسے سیٹلائٹ ٹی بھی لا سکتے انڈیا میں ان حالات میں بھی الحمدللہ تو پانچ ہزار ہو جائے ویش تو ہم پھر سے آ جائیں گے اور جب تک نہیں ہوتا تب تک ہم انٹرنیٹ پہ کم سے کم جاری رکھیں اس کام کو کم سے کم ہم جو جو چینل پر پارٹ ٹائم تھوڑا تھوڑا لا سکتے اتنا تو لائیں گے ہم جیسے مثال دیتا ہوں آج تک ڈی ڈی پہ ایک پروگرام تھا پھر خود ایک چینل بن گیا تو ہم چینل سے ایک پروگرام کی شکل لیں گے پھر سے ہو سکتا ہے چینل تک آ جائیں تو ہم نے ایک دیسیشن لیا دیسیشن لینے کے بعد امبانی نے آگیا انانونس کر دیا کہ جیو فائبر سٹارٹ ہو گیا تو ہم لوگ نے دیکھے کہ رہے ہم تو دنوں سے کوشش میں تھے کہ کوئی بڑا پلاتفارم مل جائے اور یہاں ہم نے یہ step لیا ہے بس decision لیا اور یہ جیو فائبر اتنا بڑا موقع دوسری چیز یہ ہوئی کہ لخنو بیسٹ ایک انڈو دعوی چینل ہے وہی ابھی ٹیلی کاؤس بند کرنے کے سٹیج پہ آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے فینینشل ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن ہمیں چھے مہینے کا وقت چیئے اب چھے مہینے تک سٹیچ کرنے کی بات تھی کیسے آگے بڑھیں تو ہم لوگ پھر کوشش کرنا شروع کر دیئے ابھی بچے ہیں آج کی تاریخ سے دیکھیں گے تو دو تاریخ تین تاریخ چار تاریخ جو ہماری ڈیٹ ہے اس میں ابھی بچے ہیں بارہ چودہ دن بچے ہیں اور ہم لوگ حمت نہیں ہارے اور اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے انڈیا کے لوگ ہیں 135 کروڑ کے آبادی اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لئے چینل جاری رہے تو رہے گا ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں آپ سب کے سامنے میں ساری تفصیلات کیوں بتا رہا ہوں چھوٹے سے مختصر اعلان میں ساری ڈیٹیلز نہیں بتا سکتے آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈلی شہر ہے اور یہاں پہ لوگ ہیں تو تعلقات ملے دوئے پورے کنٹری میں اثر ہوتا ہے الحمدللہ آپ سب کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو کوئی ایسا بندہ ہو جس میں کوئی آکے ہمیں جھوڑ سکتا ہے کوئی اگر آکے ہم جوئن کر سکتا ہے تو یہ کوئی پرسنل پروفٹ کی تو چیز نہیں ہے یہ تو دین کے لئے کر رہے ہے تو آگے کوئی جوئن ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے بات رکھ رہا ہوں اگر کوئی کسی ایسے شخص تک بات پہنچا سکے بھائی آپ کو پتا ہے ایسے ایسے لوگ ہیں جو اکیلا ایسا چینل چلا سکتے ہیں انڈیا میں مسلمانوں میں بھی لیکن بس کسی کے دل میں بات آ جائے کوئی آگے بڑھے اللہ کوئی ذریعہ نکال لے لوگوں کے پاس استطاعت ہے اور اگر ایک دو پانچ دس یا جو بھی آپ اپیسوٹ کا اپیسوٹ کا خرق سنبھال سکتے ہوں ہم نے اپیسوٹ سے جوڑ کے اس لئے رکھا ہے تاکہ آپ کو یہ بھی احساس ہو کہ میرے اور میری فیملی کی طرف سے میرے کمپنی کی طرف سے ماباب کی طرف سے یہ اپیسوٹ بنا چھوڑا ہوں دنیا میں اور مجھے امید ہے کہ یہ سواب کما دیں گے انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ سواب اس سے ملتا رہے گا تو ہم آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہے کہ اگر آپ کوئی اپیسوٹ کا خرچہ سنبھال سکتے ہیں اگر فول نہیں کر سکتے تو آدھا پاؤ جو آپ کے لئے ممکن ہو دینا ہے جب آپ کے لئے ممکن ہو تبا دے سکتے انشاءاللہ اور جلد سے جلد ہو تو ہمیں آگے کے پیمنٹ میں آسانی ہوگی میں نے آپ سب کے سامنے سب فیکس رکھیں آخر میں میرے بھائیوں یہ جو دعوت کا کام ہے ہم ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ تو بولتے رہتے ہیں اور وہ جو بھی بولے وہ بات ہم پہ فٹ ہو آتی ہم پہ چپک جاتی کیونکہ ہم تو کچھ بولتے ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں ہماری میڈیا تو اور مضبوط ہو نیچی اور بڑی ہو نیچی ایک بچارہ ایک چینل ہے اس کو اور مضبوط طریقے سے ہونا چاہیے اب یہی لیول پہ ہم نہیں چلا پہ رہے میڈیا کیسے ہم یہ میڈیا کی جو تقاضے ہے میڈیا کا دور ہے کب تک آنکھے بند کر ہم بلیں بھئی یہ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ نے جو موقع دیا اتنا ہم استعمال کریں اتنا ہم کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اللہ سے دعا ہے اللہ راستے نکالنے والا ہے وہی ہے الفتاح راستے کھولنے والا اللہ قادر ہے جہاں سے راستہ نہیں دکھتا ہے تو بھی اللہ نکالنے پہ قادر ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ ہممت کی بات ہے کہ جو سارے چار سار نکلے ہیں نون سٹوپ اس میں ایسے وقت پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں جو ابھی دیکھ اللہ راستہ نکالنے والا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ راستہ نکال دے اس کام کے لئے جزا اللہ خیر آمین وآخر تابعنا الحمد اللہ اللہ خیرہ ابھی آپ نے محترم زید پٹیل صاحب کی دبانی آئی پلس ٹی وی کی پوری تفصیلات سنی ہیں یہ تعاون اپنا نام اور موبائل نمبر وہاں سے آفیس سے کانٹریکٹ کریں گے آپ سے اور اس کے مطابق جو بھی آپ دینا چاہتے ہوں بینک کے تھرو بھیج سکتے ہیں تفصیلات آپ کو وہاں سے بتاتی جائیں گے اور اس سلسلے میں مزید اب کچھ کہنے کی ضرورت تو باقی نہیں رہ گئی ہے میں یہی گزارش کروں گا کہ اس طرف ہم خاص طور پر توجہ دیں یہ بہت اہم کام ہے وقتی ضرورت ہے اور ہم اس ذریعے سے کتاب و سنت کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق پتا فرمائے اب نماز شاہ کی تیاری کر لیجئے نماز نیچے بیسمنٹ میں پڑھ کر پروگرام کا اختتام ہے السلام یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب روح کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے آئے پلاس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے